اب آجائے چوتھا پوائنٹ اس میں چھے احادیث ہیں اور دو ایک والا ہیں تو ٹوٹل میکر آٹھ بنے تو یہ اہل بیعت کی فضیرت میں اہل بیعت کی شان میں پہلی دیس ہے مسلم میں سکس ٹو ٹو فائیس کا نمبر ہے بار سو پچیس زیاد بن ارکم اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بدیجہ جو انہوں نے ان کے پاس آیا آ کر کہنے لگا کہ زیاد بن ارکم نے کہا آپ نے نبیر ساتھ 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 باتیں سانی آپ کے ساتھ میں جہاڈ یا نمازیں پڑھیں ہمیں کوئی نبیر ساتھ ساتھ کی احادیث سنائے چھتا سہم بہت ساتھ سنتیں بہت ساتھ 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 سائے بہت ساتھ سنتیں بہت ساتھ 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 سکس کوئی باتیں سنت کرتے ہیں تو چین ادیس میں بُول گیا ہوں چین مجھہ یاد ہے یوں ہند کہMs جاتے محضم کی اpoundیتا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجات الوزہ کے موکے پر موقع خون نامی ایک جگہ تھی جو پانی کے کنارے پر تھی ٹھیک نا جو مدینہ اور مکہ کے درمیان وہ جگہ واقع ہے خون نامی پانی کے کنارے پر وہاں نبری صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ گیا وہاں آپ کا پران لگایا گیا وہاں اپنے پہلے خطبہ دیا لگے ہم دو سناب بیان گئی پھر کہا کہ اے لوگوں اگاہ ہو جاؤ کہ میں ابھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرقہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے پاس تم میں دو باری چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس ہی میں ہدایت ہے اس ہی میں نور ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اس سے اپنا طلق مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسیہ جس نے اس کی تباہ کی وہ ہدایت پارا ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمرہ ہو گیا دوسری باری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تم میں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اہل بیعت کے معاملے میں تم میں اللہ سے ڈراتا ہوں تو یہی ترکیت جہایت میں سرمدی میں آتا ہے اوتا اور پھر نبی سبح حلط علی کا یوں ہاتھ پکڑا وراند کیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے وہ حلط علی سے بھی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے یعنی کہ جس کا دیلی دوست میں ہوں اس کا دلی محبوب حضرت علی ہیں جو شخص نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کا دعویٰ کرتا ہے وہ حضرت علیہ وسلم سے بھی لازمان محبت کرے کیونکہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ مشکات میں حدیثہ سیون انس بیان کرتے ہیں کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکہ کوئی بھی شخص اس وقت تاکہ مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد اس کے والدین اس کے تمام طور جو دنیاوی رہتی ہیں ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علیہ وسلم سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیعت کے معاملے میں تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا کہ علی سے محبت کرو اور میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیوں کہ ادھر شرف شامی راگے سے اور اہلِ مزینہ راگے سے اور انہی شامیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سنا رہے تھے پھر انہی شامیوں نے بات نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی شامیوں نے حضری خلاف جنگ سفین میں بھگاوت کی انہی شامیوں نے واقعہ حراب میں یہ شامل سے انہی شامی نے امام حسین علیہ وسلم کو شید کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی شامیوں کو ڈرہا رہے تھے کہ تمہیں اللہ کے معاملے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں لیکن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی برواہ کی جنگ سفین میں انہی شامیوں نے حضرحلی کے خلاف اگاوت کی امام حسین کو شید کیا مدینہ میں انہیوں نے وہ مدینہ خرمات کو پمال کیا ٹھیک ہے تو لیکن یہ لوگ بات نہیں آئے سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں اپنی نیمتیں کھلا رہا ہے جتنے بھی یہ پانی ہے پھالیں ہیں ستیج تمام اللہ کی نیمتیں ہیں جو ہم انسان کھا رہے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ تمہیں اپنی نیمتیں کھلا رہا ہے اللہ کی محبت کے وعی سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے وعی سے میرے اہلِ بیعہ سے محبت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے ابداللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اوکر نے رزی آ Penguin کا محبت آپ کے احل بیان میں تراش کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتےہ کہ آپ کے احل بی Mand를 محبت ہر مسلمان پر فرض آیا ہے لمشکات میں دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کہ تم میں سے کوئی شکت اُس وقت ہے مزمل نہیں ہو سکتا جاغیں بھی گی تھا کہ موسیم اُس کے والد اس کی انس تر دنیا� کی ریشتوں سے اُس جائدہ عزیز نہ ہو جاؤںlichkeit نبی سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل کی محبت مسلمان کی امان کا حصہ ہے